بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو دوسرا فریق ہے ان کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں سننے کو آ رہی ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دو ماہ کیلئے رینجرز کو تائنات کر دیا گیا پورے پنجاب میں اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے کیونکہ شیخ رشید نے بھی یہی کہا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ بات کو مذاکرات سے حل کر لیا جائے سعاد رزوی کے ساتھ مذاکرات ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کی طرف سے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا گیا اور وہ اجلاس ہوا اس کے بعد پھر میریہ سے گفتگو کی شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا کہ یہ اجلاس دو گھنٹے جاری رہا آرمی چیف بھی اس میں تھے اور مسلح فاج کے سربراہ جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ سب نے اپنی اپنی بات کی اس اجلاس میں جو بھی موجود تھے اور مذاکرات جو ہوئے پھر اس کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی اور جب ٹی ایل پی کے حوالے سن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا لیکن جو حکومت کی ریٹ ہے ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو بھی ہر حال میں قائم کیا جائے گا اس پر جو سوال ہے ہمارا اپنے پانل اس سے موجودہ صورتحال پر وہ یہی ہے کہ کیا قومی سلامتی کاؤنسل کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں جو صورتحال ہے اس میں کیا بہتری آسکے گی سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں اس پانل میں میرے ساتھ سیر شعب الدین صاحب سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا فیاض بڑائی صاحب آپ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں سر آپ کا بھی پرگرام میں ڈسکشنز میں آنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ حامد خان المشرقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے مینوائل انگلینڈ سے حامد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شعب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ صورتحال کچھ بہتر ہو سکے گی یا یوں ہی یہ معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں میری خواہش بھی ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے کیونکہ دونوں طرف سے لاشیں گر رہی ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے فیضاباد چوک میں بھی جب ہوا تھا تو وہاں پہ جب ان کے خلاف آپریشن ہوا تو ابھی وہ وقتی سب کو یاد ہے پھر لاہور میں جب شرعہ کورٹ پہ ہوا مسئلہ تب بھی وہی نقصان ہوا مرنے والا وردی میں ہے یا بغیر وردی کے ہے ایک گھر ایک پورا خاندان اپنے چاہنے والے سے محروم ہو جاتا ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں مائیں اپنے بچے گواں دیتی ہیں بیویوں بیوہ ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے موٹے نقصان نہیں ہوتے ایسے نقصانات سے بچنا چاہیے مجھے افسوس ہی ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچتے کیوں ہیں اگر ملین فضل احمان چاہیے کراچی سے روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے وہاں پہ دھرنا بھی دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزاکرہ سے چلے بھی جاتے ہیں بلکل ایسے یہ تو ان کو راستہ دیا جاتا ہے بقاعدہ صدح حکومت راستہ دیتی ہے گزارتی ہے شہروں سے پنجاب حکومت ان کو بلکل فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ چلتے جائیں بلکل یہاں پہ آکے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کیوں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جاتے ہیں اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں تو ان کو رازی کر کے لانا پڑے گا ان کو یہ سمجھانا ہوگا کوئی تو یہ سمجھائے گا کہ حکومتوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے بلکل صحیح اکیلے فرانس کے خلاف فیصلہ نہیں ہے یہ یہ پوری یورپین یونین کے خلاف فیصلہ کہلائے گا بلکل ایسے ترکی میں کیا مسلمان نہیں ہیں کیا باقی دنیا میں سعودی عرب سے زیادہ کوئی مسلم مملکت کہلان سکتی ہے سب اس چیز کے ساتھ چل رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہمیں بھی تھوڑا سا میں بحیثیت مسلمان اپنے نبی کی آن پر قربان ہونے کیلئے مشہ تیار ہے بے شک بلکل یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی خبیص نے وہ خاکے بنائے تھے وہ کتے کی موتی مرہا ہے جل کے مرہا ہے جیسے بھی مرہا ہے کتے کی موت مرہا ہے بلکل ایسے ہی ہے مجھے یقین ہے کہ فرانسیسی صدر نے جو گستاخی کی ہے وہ آج یا دو سال بعد انشاءاللہ اس کی سزا پائیں گے میرے رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کے پیارے نبی کی ساتھ کوئی ایسی بات کرے کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑنی بھی ہوتی ہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں غازی علم دین شہید جیسے لوگ بھی تھے لیکن وقت بدل رہا ہے ہم انیس وی صدی سے گزر کے بیس وی وی کس وی صدی معاملات کو عفام و تفہیم جیسے معاملات کو اب آپ کو اب مملکت بادشاہت والے نہیں رہے بالکل ایسی ہے اب دنیا میں ایک یو اینو بھی ہے جس کے مطابق ہر ملک نے چلنا ہے بالکل ایسی ہے ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے ان کو یہ باور کرانا ہے اب ایک چیز تو بڑی کلیر ہے جو آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ساد رزبی جہاں بھی ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کا مطلب ہے ساد رزبی صاحب جیل میں نہیں ان کے پاس ہی ہیں اگر ان سے مزاکرات ہو رہے ہیں تو بھائی ان سے بات کرو ان کے تنظیم کے باقی لوگوں کو بلاو وہ چھوٹی موڑی تنظیم نہیں ہے اس نے پچھلی مزاکرات میں اس نے 2018 میں 22 لاکھ پورٹ لی ہیں اس پاکستان بلکل ایسے ہی ہے تو آپ کو ان سے مزاکرات کر کے ٹھیک ہو گیا ان کو رازی کرنا ہے اپنے ملیشیا فورس بنانے والے مولانا فضل احمان صاحب کو تو کل ادم قرار نہیں دیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ان کو اپنے کل ادم قرار دیا ہے ٹھیک ہو گیا وہ چیزیں کہیں پہ گربڑ ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے امید ہے توقع ہے کہ انشاءاللہ معاملات ایک دفعہ پھر بہتری کی طرف چلے جائے ٹھیک ہو گیا فیاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ کل سے یہی دسکشن چل رہی ہے کہ پرام میسٹر صاحب جو 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ اس کے جو حقائق تھے اس کے بارے میں ان کو نہیں بتایا گیا تو جو بھی چیزیں مبہم تھی یا جو چیزیں کنفیوز تھی وہ آج کے جلاس میں یقیناً کلیر ہو گئی ہوں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے جلاس کے فیصلے میں سورتحال میں بہتری آ سکتی ہے میں ساری سورتیاروں کے ڈیفرنٹ پیرائے میں دیکھ رہا ہوں دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں فریق چون ہیں حکومت بھی ہر درمی پہ قائم ہے ابھی تک جو ٹی ایل پی ہے وہ بھی ہر درمی پہ قائم ہے اور دونوں کا کلیم ہے بلکہ ہمارے ہر پاکستانی کا یہ کلیم ہے ہر پاکستانی مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ وہ آج کے رسول ہے اور اللہ کے رسول پر ہمارے بچے ماں باپ سب کچھ قربان بلکل ہے صحیح کتنے حسوس کی بات ہے کہ دونوں طرف ہی آشکانِ رسول ہیں کس ہستی کے آپ آشک ہیں کس ہستی سے آپ محبت کرتے ہیں جو رحمت العالمین ہے جو برکت ہی برکت ہے نفاست ہی نفاست ہے جو لوگوں کو انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے بلکہ اس ہستی کے آپ ماننے والے ہیں بلکہ آپ ماننے سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں ہم تو عشق کی حد تک آگے دے ہوئے ہیں اور آپ آپ اپس میں ساد رزی جیل میں بیٹھے ہیں وہ آشک رسول ہیں وہاں کا جو جیلر ہے وہ بھی آشک رسول ہے جو سپاہی پیرا دے ہیں وہ بھی آشک رسول ہیں حکومت ہماری قریم کرتی ہے کہ ہم سے کوئی بہتر حکومت آئی نہیں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی اور ہے بھی حقیقت انہیں بہت سارے یہ بھی آپ نے بارہ ربی اللہ پر دیکھا جس طرح سرکاری سطح پر تقریبات کا احتمام کیا گیا جس طرح ہمارے پرائم سلن تمام چیزوں کے بعد جو تنہوں نے کہا کہ ہم سیرت تیبہ جو ہے اس کو نوجوان نسل کو روشنا سکرانے کے لئے ایک کونسل بنائیں گے ادارے بنا رہے ہیں اور پریکٹیکل کام کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جو ابھی بات کیا ہے شعب صاحب نے جب اس باد بخت نے ہا کے چھاپے تو میرے حال میں جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا یا اتجاج کیا پاکستان کی حکومت نے سب سے اچھا اور سب سے ذمہ داری کے ساتھ اتجاج کیا بلکل ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عشق میں ڈوبے دونوں فریق ہیں کہاں فارٹ ہو رہا ہے کہاں کمی آرہی ہے کہاں ان کو نظر کر رہے ہیں ان معاملات کے بعد رہے ہیں یعنی وہ سستی کو ماننے والے جس کا حکم ہے کہ رستے سے کچھ چیز ہٹا بھی دینا کسی کو گزرنے والے کو نہ بھی گزرا تو کچھ چیز پڑھی ہوگے کسی کو نقصان نہ پوچے تو اس میں بھی سواب ہے تو اتنا بڑا دل اور اتنے بڑی مطلب ان کی فراہ دلی تھی اور ان کی تربیت تھی اس کو ماننے والے دونوں فریق چھوٹی چھوٹی ہٹ درمی پہ کائم ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کائم ہے کھولے دل کے ساتھ ہیں لیکن فیاسف گارمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیرونی اجندے پہ ہے پھر یہاں پر کہاں میں کہتا ہوں کہ آپ تیر وی پہ کوئی بھی الزام لگا لیں میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کو کوئی فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے انڈیا کو کیا ضرورت ہے فنڈنگ کرنے کی اس کے ویسے ہی سارے مطلب پورے ہیں جس طرح بغاج آر تین ستے بلاک ہیں جس طرح گورنمنٹ سے ان کے مذاکرات نکام ہو رہے ہیں جس طرح لوگ مسائل فیس کر رہے ہیں اور جو خطرہ نظر آ رہا ہے جس کی پیشگوئییں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی حصد ہے اور ایک بڑے تصادم کا اگر خود آنحاستہ وہ تصادم ہوا تو پھر حکومت کے لئے ساملنا کو دور کی بات اس کے اثرات بڑی دور تک جائیں گے اور پوری دنیا نہیں پوری دنیا میں محسوس کے جائیں گے بلکل صحیح انڈیا کو فنڈنگ کی تو ضرورت نہیں ہے انڈیا کی فنڈنگ کے بغیر ہم سارے اس کے مطلب کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب کو الزام تراشنی کرنے چاہیے کہ اس کو فنڈنگ فنڈنگ ہو رہی ہے یہ بلکہ ہم اپنی ہی قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکل ایسے اس کے ساتھ جو ٹی ایل پی ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں دنیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی کہتی ہے کہ ان کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ لوگ جو دہشت گردو کی پوشت بنائی کرتی ہیں تو پھر عالمی سطح پر ان پر بنیہ لگانے کا جواز مل جائے گا پھر آپ بلکل ٹھیک آپ اور مشکلات میں چلے جائیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں حکومت کی نمیند شیر رشید صاحب ہیں یا نورالا قادری صاحب ہیں اور عدرساہد رزی صاحب ہیں آپ کے دل میں محبت ہے تو اس محبت کو دل میں راک کریں اس کو سینے میں محسوس کر کے تھوڑے سے مذاکرات کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ ایک ہی خطے کے لوگ ہیں ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں ایک ہی ہمارے مسائلہ جینا مدنا ہمارا ہے کہ ہمارے دو سشمن سنجھے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کیا بات ہے کہ ہم اس حد تک پہنچ گئے کہ بہت بڑی خطرے کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلامتی ہے یہ کانسل کا اجلاس ہوا ہے جو دفاعی کانسل جو ہوگی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اب اگر اس لیول پر اتنے بڑے لیول پر اجلاس ہوا جس میں اسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت اور گورنمنٹ ساری بیٹھی ہے تو یقیناً انہوں نے سارے خطرے اور سارے الارم یہ اچھی بات کیا اجراس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب صورتحال اس چگہ پہا گیا داستین ہوگیاں لوگ مشکلات میں پڑے ہوئے اور جس طرح نظر آرہا ہے کہ کہاں رکنا ہے جلوس کو بھی کاموں کے گئے اس کے بعد جیلم جائے گا کہاں رکنا ہے کیا اطریکہ کار اختیار کرنا خوف پیلا ہوگا سارے اور پنڈی اسلامبال پچھلے کئی دنوں سے بند ہے اگر پنڈی آنے جانے ہوں آپ کو کتنے مسائل گیاں اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے کرونا ہے مریض کتنی مشکلات کا شکار ہے کسی نے لاہور آنا ہے کسی نے ڈیسٹرک ہوسپیٹل میں جانا ہے تو کتنے مسائل اور تکلیر سے پوری کونڈ بات بات یہ کہ دونوں طرف سے اجلاس ہونا بہت اچھی بات اور انہوں نے اگر اچھا اور نیک نیتی سے سوچا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو حل کرنا ہے ون ون پوزیشن پر جا کر اور ہم نے اس کو انار کا مسئلہ نہیں بنانا اگر تو انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اس کو انار کا مسئلہ نہیں بنانا اور غیر ملکی ایجنڈا وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ ان کا تصادم رہے اس سے بچنا ہے میں سمجھنا ہوں کہ اگر ہماری حکومت اور ٹی ایل پی کو غیر ملکی ایجنڈے کو شکست نہیں ہے تو انہیں مل بیٹھنا چاہیے اور مل کر بات کرنی چاہیے آج کانے رسول ہے کٹھے بیٹھے ہیں تو کون سا مسئلہ جو حال نہیں ہو سکتا صرف نیت ہے اتنا بڑا آپ کا پیغمبر ہے اتنی بڑی آپ ہستی کے چاہنے والے ہیں تو یہ کون سے مسائل میں پڑھ گئے ہیں کون سی سوچ میں پڑھ گئے ہیں آئیں کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کانسل کے اجلاس میں اگر ان کو صحیح معنی میں اپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ نہ کٹھے ہو سکے ٹھیک ہے یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ صورتحال میں بہتری آنے کی امید ہے حاوید خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے جیسے کہ ابھی افیاد صاحب یہی کہہ رہا تھے کہ اتنے بڑے لیول پر یہ اجلاس ہوا ہے اسی طرح سے پھر ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ گزشتار آرمی چیف اور پرائم نیسٹر کی بھی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی آرمی چیف کا بھی یہی کہنا تھا کہ جتنا ہو سکے اس کو نرمی سے ہینڈل کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جو قومی سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں جو فیصلے آئے ہیں صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے قابو میں آ سکتی ہے سمیرہ جہاں تک بات ہے قومی سلامتی کانسل کے فیصلوں کی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ رینجرز آگئی ہے پنجاب میں اور بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی بھی دہشتگردی کی کاروائی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا امن و امان کو خراب کرنے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جس طرح کی کاروائی قرار دی جا رہی ہے اور جس طرح اس اسلامباد کی طرف بڑھتے ہوئے جمع غبیر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارا کچھ پریشان کن صورتحال ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامتی کانسل کو اس طرح انوالف کر کے حکومت نے اپنا بودھ جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لامہ سعید ریزوی ہیں ان کی زمانت ہو گئی پھر ان کو رکھا گیا پھر ان کو لمبا دیر کیلئے رکھا تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے کافی ناہلی ہے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے حساب سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی ملکی املاک کو نقصان پہنچانا چاہیے یا امن اعماء کی صورتحال خراب کرنی چاہیے یا جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن سلامتی کانسل کا فیصلہ جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ امن اومان میں بہتری آئے گی میرا جواب ہاں میں ہے جی ٹھیک ہے ہاں مرخان صاحب آپ کا جواب آگے اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے ناظرین آپ سب جانتے ہیں آئے سی ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ میچے اس وقت دبائی میں جاری ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی بڑی زبردست اس وقت سیچویشن ہے اور آج بھی پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ ہے اگر ہم پریویس میچ کی بات کریں جس دن پاکستان کے نیوزیلند کے ساتھ میچ تھا تو اس دن ہم سب اس کی سیلیبریشن کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی اچھی جو ہے وہ وہاں پر پرفارمنس دکھائی ہے تو مینوائل ایک بڑی ناخوشگوار سی خبر ہمارے سامنے آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلیوین جو سپورٹس چانل ہے وہاں پر ایک پروگرام ہے گیم آن ہے اس کے جو ہوسٹ انڈ ڈاکٹر نومان انیاز اور ہمارے جو سوپر ہیرو ہیں کرکٹر ہیں ایکس شوئے بختر صاحب ان کے مابین ہم نے دیکھا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں ایک دم سے ہوسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروگرام چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں شوئے صاحب کو تو آپ جا سکتے ہیں تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا اس کلپ میں کہ بریک کے بعد بھی شوئے بختر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو ان کے بعد کی ویڈیوز اور ٹویٹس آتے ہیں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شوئے بختر کی طرف سے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ہانڈل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب وہ ناکام ہوئے تو پھر وہ لائیو شو میں ریزائن کر کے پاکستان ٹیلویجن سپورٹ سے وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر نومان نیاز جو تھے ان کے خلاف بہت ساری ٹویٹس بھی آئیں ٹرینز بھی بنے اور سب نے ان کو برا بھلا کہا اس کے بعد پھر پاکستان ٹیلویجن کی طرف سے ایک انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جب تک انکواری مکمل نہیں ہو جاتی تب تک جو ہوسٹ ہیں پروگرام کے وہ بھی اور جو شوئے بختر ہیں جو اس میں ایز اینالیسٹ بیٹھ رہے تھے سپورٹس اینالیسٹ وہ بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جو اینالیسٹ ہے سنہ امیر وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھی تو اس ساری یہ جو میں نے آپ سے بیکگراؤن اس کا شیئر کیا ہے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے اپنے پینلیسے کہ کیا جو پاکستان ٹیلویجن کا فیصلہ آیا ہے اس سے شوئے بختر کی عزت بحال ہو سکے گی آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں شوئے بھال ہوتی ہے عزت دیے جانے سے شوئے بختر نے رسائن کیا اس روئیے پہ جس کو اس نے ناپسند کیا ملکل وقفے میں کہا یہ جاتا ہے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ وہ اپولوجائز کریں گے کریں گے ایسا ہی ہے لیکن انہوں نے پھر بھی دوبارہ آکے واپس پروگرام میں لائف ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ شوئے بھال نے انتظار کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اٹھ کے جا رہا ہوں اور ریزائن کر گیا اب ایک شخص اب ایک شخص جو ریزائن کر گیا جو آپ کی نوکری چھوڑ چکا آپ کہتے ہیں جی آپ نے آفر کر دیا کیسے آفر کر دیا وہ تو آپ کا ملازم ہے نہیں ہے بلکل آفر تو آپ اس کو کریں جو آپ کا ملازم ہے جو چلا گیا یا تو آپ اس کو منائیں اس سے کہیں کہ ہم سوری ہم مازلت چاہتے ہیں تو مجھے افسوس اب ایک چیز جو پی ٹی وی کو سوچنی چاہیے کہ شویب اخترک بڑا نام ہے اور ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون کون بیٹھا تھا وہاں ویو ریچرز بیٹھے تھے بلکل وہاں ڈیوڈ گاور بیٹھے تھے بلکل تو بھئی اتنے بڑے بڑے کھلاریوں کی موجودگی میں میں اپنے کھلاریوں کی بات ہی نہیں کرتا بلکل میں تو سیف کی بات نہیں کرتا باقیوں کی بات نہیں کرتا یہ دو بڑے غیر ملکی کھلاری میں اس بات کا احساس شویب اختر کو تھا لیکن ہوسٹ کو نہیں تھا ٹھیک ہے نا کہ آپ اپنے قومی ہیرو کی ایک ایسا شخص جو آج بھی دنیا میں تیز ترین گین کرانے کا ریکارڈ رکھتا ہے بلکل ایسے ہنڈرن سکسٹی کلومیٹر سے زیادہ اور کوئی نہیں ابھی تک ایسا پیدا ہوا جس نے سو مائل پر گین کرائی ہو جو بلکل آپ ایسے شخص کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنا سکتے آپ کو بیہیو کرنا چاہیے ہم یہاں پروگرام میں بیٹھتے ہیں نا بلکل آپ ہماری ہوسٹ محضبان ہیں کیا کبھی ہمارے درمیان کوئی تلخی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں بلکل صحیح رویہ باہر کیا تھے ہم جب پروگرام میں اٹھ کے آئے تو باہر ہم کیا بات کر رہے تھے وہ باہر رہ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پروگرام کے سامنے آپ پبلک کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک لائیو پروگرام چل رہا ہے لیکن شایف صاحب اس میں کوئی بات بھی تو ایسی نہیں کیا اگر ہم یہ بات کریں کہ جب وہاں پر کوئی بڑی ناخوش باہر آگے ہو گیا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ غلط اقواز بولے جائیں لاہور کلندر جو ہے وہ کھلاریوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے اور آکیب جاوید نے یہ اچھے بولڑ تیار کیا بلکل اس میں کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاریس رووف ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس کلومیٹر پہ اسود گیندکار ہے بلکل ایسا ہی ہے ان کی جو فاسٹرز بول تھی وہ ون فورٹی نائن پلس ون تھی پیشلے مچ میں بلکل ایون شاہیدہ فریدی صاحب ایک سو چوالیس پہ جا رہے ہیں تو یہ وکٹرز جو ڈیڈ بیچ گئے ہیں جن پہ گیند موو نہیں کرتی سویڈ میٹر کرتی ہے تو اب ایک بھالڑ کی تاریف کرنے میں اور اس کو تربیہ دینے والوں کی تاریف کرنے میں کیا گناہ ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی تاریف کرنے اپنے چینل پہ بیٹھ کے چینل پہ بیٹھ کے شویاب کو شزاب کیس چیز کی دینے ہیں گناہ کیا ہے گناہ کوئی نہیں شرمالی بات ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا قومی ہیروز کے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے بلکل صحیح ہے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہیروز کے جو فالور کرتے ہیں وہ پھر فالور بن کے بھی دکھاتے ہیں اور کھڑے رہیں وہاں پہ اور دنیا کو بتائیں کہ شویاب کی عزت کیسے کروانی ہے بلکل صحیح آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے یقین ہے کہ پی ٹی بھی انتظامی ہے کہ بہتر فیصلہ کرے گی پہلے بھی دیکھیں نمان نیاز صاحب کو میں تھوڑا سا ایک معمولی سا پوائنٹ دیتا ہوں وہ کینسر پیشنٹ ہے بون میرو کا وہ دو دفعہ جا کے اپنا علاج کروا جائے ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں اس وقت تھی مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن وہ کیفیت آپ نے باتایا کہ بریک میں بھی بات کی گئی اس کو ٹکل ڈاون کرنے اگر وہ بیماری کیا اس کی تکلیف کی وجہ سے کوئی وہاں پر ان کیا ہے تو ان کو پھر اپالوجائز کرنا چاہیے ابھی تو اپالوجائز نہیں کر رہے تو یہ کہہ رہے کہ شوہب ایک بڑا کھلا سار وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس پرگام کا حصہ نہیں ہوں گا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوں گا ان کو اپالوجائز کرنا چاہیے لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو دنیا ختم ہو جاتے ہیں وہ چلے گی پی ٹی وی میں لوگ آئے چلے گئے بڑے بڑے لوگ تھے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل یہ ہمارا پی ٹی وی لاہور سے دیوار بھڑی پڑی ہے نوما نیاز صاحب بھی جو ہیں ان کی جگہ کوئی اور آجائے بلکل ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے ایک بات کہی کہ نوما نیاز صاحب نے بڑی تڑی سے کہا کہ اگر میں اس پرگام کا حصہ نہیں ہوں گا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوں گا لیکن پرگام چل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہل بات میں یہ جانا چاہوں گے کہ who is نوما نیاز مطلب لوگ کہتے ہیں ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں لیکن جیسے وہ تڑیاں لگا رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ بڑی strong personality ہے اور جو پی ٹی وی کا فیصلے سے آپ کو لگتا ہے کہ شویب اکترک کزید بحال ہو سکے گی جو ان کے ساتھ ہوا میکن سوما نوما نیاز کو بڑے کاری سے دیکھا ہے بہت ساری میٹنگ پر ہم کٹھے بھی بیٹھے ہیں بہت سارے پروجیکٹ پر ہمیں کٹھے بھی کام کیا ہے دماغ کا تھوڑا سا مزاج کا تھوڑا سا ہیٹڑا اور یہ جو بھی بات ہویا ہے جو اس نے بات کیا ہے اس نے بڑی بات نہیں تھی پروگرام میں جتنی اس نے کہہ دی تو یہ اس کے دماغ کو خرناس بڑا ہوا تھا ایسے بندہ اسی بات نہیں کہتا نہ بیماری کی نہ کوئی اور مسئلہ تھا یہ تکبر اور ہوتا ہے غرور انسان کو اپنے کو بہت بڑا سمجھنا تو کوئی ایسی بات اس میں ذہن آئی تھی دیکھیں جو شعب اکستر جیسے لوگ ہیں یہ تو قوموں کے لئے انمول خیرے ہوتے ہیں پہچان ہوتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی پہچان ہے ہماری پہچان ہے ہماری خوش قسمتی ہے قوم کی کہ ایسے ایسے خوبصورت ایسے جو باسلائیت نوجوان ہمارے اس وطن میں پیدا ہوئے ان کا نام روشن کیا اور ان کے ساتھ اس طرح کی بات میزی کرنا اور اس لیول کی اور لائیو کرنا اس پہ تو جدنی بار بار ہم ذکر بھی کیا ہر چینل پہ ذکر ہو رہا ہے میڈیا پہ ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی لانتن کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں جائے لیکن جہاں تک کمیٹی بنی ہے اور دونوں کو آفر کیا گیا ہے وہ بظاہر لگتا ہے تھوڑے سی زیاتی ہے اور سارے لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں تو میری ابھی ایک بات ہوئی ہے جو وہ کمیٹی کے ایک رکن بنی ہے بڑی اندر کی بات ہوئی ہے تو میں نے اس سے پوچھا یا دونوں کو آفر کرنے کا کیا مقصد ہے وہ تو خود رزائن کر گیا بلکل ایسا ہی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت مجھے بڑا کلیر کرتا ہے کہ اگر ہم ان کو یہ آفر کا یہ بات دونوں کی نہ کرتے تو ہم تو کمیٹی کے ساتھ سوچے کانون کے ساتھ کچھ عزاپتے بنایا ہم نے اس انقواری کے نہیں ہوا ٹھیک ہے تو چونکہ ہم نے دونوں کے خلافی کاروائی کرنے ہی ہے دونوں کو اس ساری صورتی آل کو دیکھنا ہے اس لئے ہم نے دونوں کو آفر کا لفظ استعمال کیا لیکن پھر میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا ہے کہ نوما نجاز بڑے اثر و سوفالہ بندہ ہے اور سونہ اس نے ٹرائی بھی شروع کر دی تھی کوشش بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہا بس مجھے پیٹی والے تھوڑا سارا دے تو میں نے اس کو اس کو کو مجھے پیٹی کارلوں گا میرا پرانا دوست ہے وہ اس گمانڈ میں اب بھی اور کبھی کبھی وہ بس کاری یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جتنی شورت ان دو چار دن میں ملی ہے مجھے پیشلے بیٹس سال میں وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تکا نام نہ ہوں گے آج تو وہ کہتے ہیں کہ شورت دسترے اثر کی جاری ہے تو میں نے اسے پوچھا ہے کہ یہ بھی جو کمیٹی بنیا ہے جو اندر کی بات میں بتا رہا ہوں جو کمیٹی کے روکر نے مجھے بتایا میں نے اسے بڑا کلیر کٹ پوچھا ہے کہ یہ بھی جو کمیٹی بنیا ہے کیا یہ بھی اسی طرح بیٹھے گی گاب شپ لگایا گی خوشکپنیاں ہوں گی چاہ کی پیلیاں ہوں گی اور پھر آپ ایک لکھا لکھا فیصلہ دے دیں گا اور لوگوں کو مطمئن کر دیں گے تو میں نے کہا نہیں انہوں نے بیسے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے امڈی صاحب بہت سیریزی اس معاملے بھی گاب شپ پیٹی بی کینزامی نے تیسی طرح پیٹی بی کینزامی یہ سارے معاملے کو وہ بھی فیل کر دیا جس طرح مبندہ فیل کر رہا ہے بلکل صاحبiere کے ساتھ این جو کچھ ملک کے ساتھ ایمڈ ویٹی بی کینزامی ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہے اور اس سے وزارت اطلاعت وزارت کی سطح بھی اس کو فیل کریا گیا تو انہوں نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ ہم نے فری انڈ دیا گیا اور یہ انکوائری جو ہوگی بالکل غیر جنمدار ہوگی اور ساری چیزوں کو حقائق کو سامنے لے جائے گا کوئی سفارج نہیں چلے گی کوئی کسی قسم کی جو لوگ کہہ رہے کہ نمان اجاد اثر و سوخ والا ہے ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اختیارات دیئے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ کسی کا اثر و سوخ قبول نہیں کرنا اور میرٹ پر کام کرنا ہے تو ہوپ فولی وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سویب کو پورا پورا انصاف ملے گا تو باقی دیکھتے ہیں اب حیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد پتا چلے گا کہ کہا کون اثر انداز ہوا ہے بزاہر پی ٹی وی کی جو انتظامیوں کی نیت صحیح لگا ہے کہ اس معاملے کو اس کے منت کی انجام تا کونچایا جائے گا سمرہ آپ نے بھی اپنا سوال کیا تھا اس کے ایک لائنر کا جوا میرے پاس بھی ہے نومان نیاز لیفٹر ان جنرل ریٹائرڈ حامید نیاز کے سابزہ دی تو پھر گھماند تو آپ اس کے بعد آپ جو عمر جی کہلے ہیں اس کے بعد جو انجام تقبر کہاں سے ہے اس کے بعد جو کہنا سب کا یہ ہے اگر کوئی جنرل ریزن ہوتی تو پھر ہم ایک چیز کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں یہ تقبر کی بات ہے اس کے باتے ایسے سونین ہیں نیاز مددس ہے مفترانے مطلبی اچھے شلوانہ برقیار ریزن ہے پھر خلیف کہاں تو اس کے بعد پھر کام کیا کہاں گنار کیا ہے مددس ہے یہ ہے یہ بلکہ صحیح بات ہے اور آج جو سوشل میڈیا پر اور جو پبلک میں اس کی رسپیکٹ پائے اور بارگی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہم نے ان کو میدان میں بڑی ان کی اس طرح کی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے لیکن دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی طریقے سے اس کو ہانڈل کرنے کی کوشش کی بیف اکلام آگیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی بالکل ایسا ہی ہے اور اس کا جو ہے وہ سامنے آنا تھی بلکل صحیح حامد خال صاحب کیا کہنا چاہیں گے آئی سی سی ٹونٹی ورلڈ کپ جب شروع ہونے والا تھا تو شویب اختر آپ کو پتا ہے وہ قومی ہیرو ہیں ان کی بڑی دیماند تھی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو بڑی آفرز تھی کہ آپ ہماری ٹرانسمیشنز کا حصہ بنیں پھر جو ہمارے پرائیوٹ چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو بھاری معافضے کی آفرز تھی ہوا انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے لائیو ٹی وی کے اوپر اس کے مطابق تو قصوروہ ڈاکٹر نومان نیاز ہی ہیں میں بلہ واشگاف کہتا ہوں اور اوپن لی کہتا ہوں کہ اس معاملے کو پی ٹی وی کو ون سائیڈیڈ ہو کے نہیں بلکہ اوپن لی دیکھنا چاہیے بات یہ ہے کہ شعب اختر ٹھیک ہے تھوڑے اکھر مزاج ہیں بڑبولے ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ پاکستان کے ہیرو ہیں انتہائی پیٹریوٹک ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے پاکستان میں جتنے بھی کرکٹ لوورز ہیں شعب اختر لوورز ہیں ان کو بڑا دکھ پہنچا شعب اختر صاحب سے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر شعب اختر نے کافی حد تک جذبات کو کنٹرول کیا اور جو ہیں وہ میں سمتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی وی پر بڑا کمپوز رہ کر اپنا جذبات کا اظہار کیا پی ٹی وی کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اچھا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے سے معاملے کا حل ہوا ہے بلکہ پی ٹی وی نے اس سے اپنی جو ہے وہ امپارشیلٹی یا جو غیر جانکداری ہے اس کو متاثر کیا ہے پی ٹی وی کیلئے ضروری تھا کہ وہ دکٹر نومان نیاز کو تو ضرور سسپینڈ کرتے لیکن اس طرح شعب اختر کا بھی ساتھ نام لینا ہے کہ وہ بھی آفوئر رہیں گے گویا کہ دونوں کو ایک جیسی سزا دی گئی ہے یہ غلط امپریشن ہے انکوائری ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نظر آیا ہے اس کے مطابق بھی اور شعب اختر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ٹی وی پر نہیں آئیں گے اس ساری صورتحال کے بعد شعب اختر کو بھی طرح سے ٹریٹ کرنا غلط تھا یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تحقیقات ہو کر جو صحیح معاملہ ہے اس کو عوام تک آنا چاہیے اور نومان نیاز صاحب اگر قصوروار قرار پاتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کچھ عرصے کے لیے ان کو ٹی وی سے بینٹ لے جانا چاہیے نہ صرف پی ٹی وی سے بلکہ تمام نیشنل چینلنز سے اور میرا خیال یہ ہے کہ شعب اختر صاحب نے اپنا کیس بڑا اچھے طریقے سے عوام کے آگے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے ریاکشن دیکھا سب جگہ دیکھا تو پبلکلی جو ریاکشن ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے پبلک جو ہے وہ ساری شعب اختر صاحب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حامد خان صاحب آپ کا بھی جواب آ گیا اگلا پانڈ ڈسکس کریں گے ناظرین جیسے کے بات کرکٹ کی ہو رہی ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے آہ تو اگر اس ناخشگوار واقعے کو مائنس کر دیا جائے تو یقین کر رہی اتنی خوشی ہے پاکستان کی اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف تو کمال ہی کر دیا پھر نیوزیلنڈ کے خلاف ظاہر ہے ہمیں ایک افسوس بھی تھا ہمیں ایک دکھ بھی تھا کہ وہ انڈ ٹائم پہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کو سامنے رکھتے انہوں نے میچ نہیں کھیلے تھے تو وہ بھی ایک قسم کا وہ کہتے کہ بدلہ لے لیا گیا ہے تو بہت زبردیس پرفارمنس جاری ہے پاکستان کی آج بھی پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا ٹف میچ شویب صاحب سے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شویب صاحب کہتے کہ آج کا مچ ہے وہ بڑا ٹف ہے شویب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کرکٹیم اپنی پتوہات کا سلسلہ جاری لکھے اس کا فعل جلدی آجے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان نے اپنے جو مشکل ترین مچ تھے وہ جیت لئے صحیح اب آپ کے بعد دو آسان ترین مچ ہیں نمیبیا اور سکوٹلین سکوٹلیند کے ساتھ مطلب میں یہ بدقسمتی یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح ہم آئلینڈ سے ہر گئے تھے اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونے لگا ملکل انشاءاللہ اگر ہم یہ دو میں جیتے ہیں تو ہم گروپ ٹوپر ہوں گے ٹھیک ازارکل اصل ہمارا امتحان سمی فائنل میں شروع ہونا ہے کہ آپ کا مقابلہ سٹیلیا سے ہوتا ہے یا انگلینڈ سے ہوتا ہے برکل انڈیا کو اور نیو جیلینڈ کو ہر آکے ہم نے اپنا گروپ کلیر کر لیا ٹھیک ہو گیا اب مقابلہ ہے اتوار کو نیو جیلینڈ اور انڈیا کا کہ ان میں سے کون دوسرے کو ہر آتے ہیں بلکل صحیح ان میں سے جو دوسرے کو ہر آئے گا اگر انڈیا ہار گیا تو نیو جیلینڈ نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک بڑا اہم میچ ہے ہمارے گروپ کا سارا دار و مدار اس دوسرے نور کے ٹیم پہ ہے پاکستان کے بعد جس میں نیو جیلینڈ اور وہ ہوں گے ٹھیک ہے پاکستان کو جو ابھی کوشش کرنی ہے وہ کہنے اپنا وہ جو ایوری ان کی آرہی ہے ٹوائنٹ سکھ سیون وہ بہتر کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زلوری ہے آپ اگر میچ کھیلتے ہیں تو آپ نے ضرور انسوہ ور میں جا کے سکور پورا کرنا ہے اگر کم تھا بلکل آپ اس کو چودہ ور میں تیرہ ور میں پورا کرنے صحیح تو آپ کی وہ سارا اوست بہتر ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گا آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے اب کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں آخر میں جا کے ظاہر ہے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم نے ابھی انگلینڈ سے بدلہ لینا ہے جو نے ٹوئر کینسل کیا ہے ابھی تو سیکیورٹی والوں کا مسئلہ حل کیا ہے نا وہ موقع موقع والے بھی موقع موقع کرتے رہ گئے ہیں سیکیورٹی والوں کو پورا سٹیڈیم سیکیورٹی سیکیورٹی پکا رہا تھا ملکل مجھے وہ دل خوش ہو رہا تھا جب انڈین میج ختم ہونے سے پہلے گراؤن سے رخصت ہو رہے تھے سب جا رہے تھے کوئی دل رکا وہاں پہ وہ جو چھالے مار رہے تھے خوش ہو رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہے اور ہم نے آخری مجھے نیوزیلینڈ کو ہرا کے پھر سیمی فینل کے لیے اس پہلے تھے کہ فلاں ایسے ہو جائے گا تو فلاں ایسے ہو جائے گا وہ اس کو ہرا جائے گا تو یہ اس کو جیت جائے گا تو ہم آگے چلے جائے گا اب الحمدللہ ہم بیتر پوزیشن میں ہیں بلکل ہمارا اصل امتحان آپ یاد رکھیے سیمی فینل ہے اور انشاءاللہ پھر فینل ہے بلکل صحیح ٹیم ہماری بہت بہتر کھیل رہی ہے بولر اچھا کھیل رہے ہیں بلکل اور اب مجھے ایک تھوڑی سی تنقید بھی کرنی ہے اماد وسیم پہ ایک ہی شارٹ بار بار اس نے غلط کھیلی اور اس کا خمیازہ بکتا یہ تو جیت گئے نا لہٰذا وہ اس پہ کرٹیسائز نہیں ہوگا کوئی بولے ہی نہیں اس پہ کہ اماد وسیم نے کیا کیا ہے بھئی آپ کو ایک خلط شارٹ کھیلنی کوشش کیوں کہہ رہے ہو آپ بھول گئے کہ جناب مزبا نے ایسی یہ غلط شارٹ کھیل کے بیس میں اور میں پاکستان کو تونمٹ سے بار کھلا دیا تھا فائنل آر گئے تھے بلکل جیتا وہ فائنل آر گئے تھے یہ چیزیں جو ہے اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سیمی فائنل بھی جیتے ہیں آکھے فائنل میں اللہ نے چاہتا ہے پھر کپ ہمارا ہوگا اللہ نے چاہتا ہے بیچ میں کوئی گرگر ہوگے تو پھر میں کیا تیاز صاحب پچھلے ہفتے کے نسبت آپ تو میرا خیال ہے آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آ ویو چینج ہو گیا ہوگا پاکستانی ٹیم کو لے کی پاکستانی ٹیم کو لے کی اور جو شویف صاحب نے تفسرہ کیا تھا ہم تھوڑے سے کہہ رہتے ہیں کہ شویف صاحب اور شویف صاحب آر ایکسائٹڈ ہیں اور انڈیا دشوانی بہت آگے چلے گئے ہیں تیاز صاحب آپ کو پتہ ہے جیسے انڈیا پاکستان کا مچ ہوا کہ میں نے کہا ہم تھوڑے سے تھوڑے تھے ہم ایسے سوچ رہے تھے کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ بڑے کلیر کٹکتے ہیں نہیں نہیں یہ ہوگا اور آپ بڑے حوپفل تھے اور وہ باقی فیصلہ آپ کے اکمہ ہے بلکہ آپ کی سوچ سے بھی اچھا فیصلہ ہے بالکل اچھا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھے کہ شویف صاحب یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ پاکستان اینڈیا کے مچ کی اب وہ لنبی پلاننگ بتا رہے ہیں ساہی رہے ہیں آپ تو ہم سوچ سکتے ہیں بلکل حالانکہ جو ہم جیسے لوگ ہیں بہت زیادہ کرکٹ نہیں دیکھتے تھوڑا بہت اسے شغف رکھتے ہیں ان کے خواب میں یہ ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ورڈ کپ جیت لیا ہے جیت لیا ہے اب لتیجہ کچھ بھی ہے ہمیں کوئی فرقی پردہ گورو کو ماتھ نہیں لیکن شہب صاحب جاہاں وہ بڑے دوسری پلاننگ میں چلے گے ہم نے تو ایسے کرنا ہے ہم نے اگر نظریں 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 وہ آگے رکھنی ہے ہم نے انشاءاللہ ہم نے تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ نہیں بہت محبانستان کی ٹیم ٹاف ہو سکتی ہے پتہ رہی ایسا کی سوچ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی ٹاف نہیں ہوگی اور جس ریدم میں پاکستان کی ٹیم ہے میں آپ کو بتاہوں کہ جو دو پاکستانے میں جیتے ہیں ٹھیکنکی اتبار سے بھی اچھا کھلے ہیں بلکل اتبار سے بیٹنگ اور بولنگ ساری چیز اچھی کی ہیں لیکن ایک چیز جو نمائے رہی ہے دونوں میں وہ جذبہ ہے ان کا جو ایک ردم تھا ان کا جذب سو سٹائل تھا وہ مومنتم تھا جو ان کا آپ نے دیکھے اس میں گرم جوشی تھی اپنے گینز سے لگ رہا تھا میدان میں آتے ہیں اور پر کسی بھی درے نہیں درے نہیں تھوڑا سا ایسے لگا ایک دفعہ بیٹنگ میں آیا تھوڑا سا ان کی فیلنگ میں آیا تھوڑا سا گوشی لیکن اوورال آپ دونوں میں دیکھیں تو جس جوش جذبے کے ساتھ ان بیدان میں جا رہے ہیں چیزیں یہی بدلتی ہیں تیکنیکس تو سارے کھیلتے ہیں سارے چیزارے اپنے ترینڈ بھی ہوتے ہیں لیکن جو جن میں جذبہ ہوتا ہے اور جو لگن کا سوچ ہوتی ہے تو میں سمید تو اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے دونوں میں آج کھیلے ہیں اور شایب صاحب خوشی ہوں گے کہ لوگ مہنگائی کو بھی بھول گئے ہیں جان کمال کے استیفے کو بھول گئے ہیں جان کمال صاحب کا استیفہ آ گیا پھر نیر وزیراعلا بنے انہوں نے آج کھلا بھی اٹھا لیا اس کے بعد وہ بیمار بھی ہو گئے پھر ٹھیک بھی ہو گئے کسی نے توجہ نہیں دی میں فیاست آج آپ کو پتے گے جب ہم پروگرام دسکس کر رہے تھے میں نے کہا کہ نہیں وزیراعلا کا دسکس کر رہے ہیں اس کا نہیں دسکس کر رہا میں نے اپنے دیتا ہوں میں نے شہیب صاحب کو اپنا بزنجو صاحب اللہ افتانے کے فورم بھول بھول گیا ہیں تو یہ کہتے ہیں ابانہ صاحب سے بھی اللہ آمسہ صاحب سے ہم نے آپ کی طرف سے جگہ رہے ہیں بالکل صحیح یہ اہم مسئلے ہیں جو مہنگائی کا وہ اثر کرسانی تی لوگوں کو اس کو بھی تھوڑی دیتے لیتے ہیں تھوڑی قوم کو خوشیہ ملیا ہیں اور قوم کو خوشیہ ملیا ہے تو کاخر چیزیں وہ بھول گئے ہیں اللہ کرے یہ جو فتوات کا سلسلہ جاری رہے کہ کہیں نہ کسی کونے سے بھی سمیرا خوشی ہے اس قوم کو خوشیوں کی بہت زمین ہے اور اس میں ایک یونٹی کا احساس ہے جیسے ہم نے پہلے سوال پر بیس کر رہے تھے کہ اللہ کرے وہ بھی معاملات خیر خلی سے ٹھیک ہو جائیں اور اس ملک میں جو ایک قوم ہے ایک یقیتی ہے وہ آئے اور ہم مل کر پاکستان کا نام روشن کنگا مکسا کی بھی پاکستان آسل کیا گیا تھا تو آج کا محج جو ہے نا شہرم صاحب بالکل آپ جو سے آپ انڈیا کی دن میں کہتے ہیں کہ انڈیا سے جیتے گا آپ کو یہ یقین سے کہتے ہیں آپ کو یہ یقین سے کہتے ہیں انشاءاللہ آج میں اور آپ کو سمیرا یقین کلا رہے ہیں کہ آپ کو یقین کے ساتھ میں جو دیکھے شام کو اور بالکل آپ کو پیٹ پیشن کی گولی کھانے کے لیے آپ کو نہیں پتے ہیں میں ایک خوشیات پانکستان کے لیوہ آپ کو یہ جیتنے کے بعد اگر ملے گا بیگم آپ کو یہ تھوڑی سی میرے بانو تو زردا بھی کھا سکتے ہیں اور میں ہی سارے شگر پیشن کو مہتے ہیں شگر پیشن حسن صحیح کہہ رہے ہیں آپ جیسے آپ جیسے آپ جانتے ہیں لوگ شہرم صاحب نے یہ بات کی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے تو ورلڈ کپ جیت لیا اور شہرم صاحب بالکل ایسا ہی تھا جس دن پاکستان انڈیا کا مچ تھا ہمارے گھر میں بچوں کے کہنے پہ ہم نے بار بی کیوں کا رینج کیا ہوا اور ہم LCD پہ دیکھ رہے تھے اور ہمارے لئے تو وہی دن دا کہ ہم میٹ جیت گئے ہیں اور یہ پوری سیریز ہم جیت چکے ہیں حامد خان صاحب آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور یقینان آج کل آپ کی بھی ٹی وی سکریمز کے اوپر نظریں جمعی ہوں گی سپورٹس چینلز پہ کیا کہنا ہے آپ کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستانی ٹیم کا مرال ایسے ہی آپ رہے گا نیزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا بہار سے جیتی خوشیاں ابھی ختم نہیں ہو رہی ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دونوں میچ بڑے اچھے جیتے ہیں کنونسنگلی جیتے ہیں اور اب جو ہے افغانستان کی باری ہے ہمارا دوست ملک ہے لیکن کرکٹ میں کوئی دوستی نہیں میچ جیتنا لازمی ہے میچ جیتنا جو ہے اس کا وہ ریزم برقرار رہنا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اللہ کے حکم سے جیتے گا بڑا ہم میچ ہے لیکن یہ کہ پاکستان امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپنی جیت کا ریزم برقرار رکھے گا اور یہ میچ ضرور جیتے گا اور جتنا مزہ انڈیا کو ہرانے میں آیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے پورا پاکستان خوش ہے پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی خوش ہیں نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ان کو بتا دیا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا یہ ان کی بیستی کا مسئلہ تھا ان کو ہارنا تھا پاکستان میں بھی اور اللہ نے وہاں بھی ہارایا اللہ کا شکر ہے تو انشاءاللہ اپنی جیتیں گے ٹھیک ہے حامل خانصہ بلکل ہماری بھی یہی وش ہے ہماری بھی یہی خواہش ہے اور شدید خواہش ہے کہ اس دفعہ جو ٹروفی ہے وہ پاکستان اپنے نام کرے اور ایک بار پھر سے ہماری وہی پوزیشن ہو ہمارا وہی سٹیٹس ہو جو ایک دور میں کہیں پاکستانی ٹیم کا ہوا کرتا تھا اور پھر ہم نے آج بھی ہمارے یہی کوشش ہے اور آج ہمارے ٹیم کی بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ کرے ہم یہ مات جیت جائیں اور یہ سیریز ہم اپنے نام کریں تاکہ تھوڑی سی خوشی جو ہے وہ ہمیں ضرور مل سکے سارے مہمانوں کا بہت شکریہ صحیح شرب الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ فیض وڑائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ حامل خالد مشور کے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ انگرن سے ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنی حوث مارا مرزا کجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گالا آفیس مارا مرزا کجازت دیجئے